سورہ طلاق اور ہم نے اس کا لاکھوں بار تجربہ کیا بیسیوں اور سینکڑوں بار یہ چیز ذاتی طور پر پریکٹیکل سے گزری اللہ نے فرمایا ہر مشکل سے نکلنے کا رشتہ بھی دے گا اور اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا کہ تُو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا ایک سیابی تجارتی آف بن مالک رضی اللہ تعالی کہتے ہیں میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا گھر میں غربت پہلے بڑی زیادہ تھی میں دروازہ رسول پہ آیا حضورؑ اب کیا کروں تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر توقع اللہ کی ذات پہ کر اور گھر جا کے تصویے کے میاں بی 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 بیٹھ جا اور پڑو جاں پڑو جا کے کہتے ہیں میں گھر بیٹھا ابھی چند تصویے پڑی تھی دروازے پہ دستگول دروازہ کھولا تو میرا بیٹا دروازے پہ کڑا تھا پلٹ کے دیکھا تو چار سو بکریوں بھی لیایا تھا اور میں نے کہا بیٹا یہ کیسے آگئی کہا جو لگے ابا جی مجھے ایک حویلی میں کافروں نے قید کیا ہوا تھا میں بڑا پریشان تھا لیکن ابھی تھوڑا دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا ہے میں نے یوں ہاتھیں لیا تو رسیاں کھول گئی باہر نکلا ہوں تو دو تین بندوں پہ نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ بیوشوں کے گرے ہوئے تھے چار سو بکریوں بھی تھی میں نے دروازہ کھولا ہے بکریوں میرے ساتھ دوڑنے لا گئی تو میں چار سو بکری بھی لے آیا ہوں پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا ہوں پر میلوں کا سفر ہوا وہ آئے ہی نہیں والد کہتے لگے بیٹا چلو پہلے مصطفیٰ کریم سے جا کے پوچھ لیں دیکھیں کیسے مالی مسئلہ علوتیں حضور سے جا کے پوچھیں کہ مالے لیے جاہز بھی ہے کہ نہیں کہتے ہیں دروازہ رسول پہ جا کے ہم کھڑے ہوئے تھے کہ نبی پاک نے فرمایا دیکھا رب کریم کا فضل دیکھا فرمایا تیرا بیٹا بھی آ گیا ہے تیری غربت کا بھی حل ہو گیا ہے یہ کافر کا مال ہے اسے مالِ غنیمت سمجھ کے استعمال کا تیرہ ہی ہے امامِ کرتبی نے لکھا ہے حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے بڑا دکھی ہوں بڑا پریشان اور تو حضور نے وظیفہ بتایا فرمایا جب بھی گھر جاؤ نا گھر والوں کو سلام کہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جاؤ سلام علیکم کہے اور تین دفعہ صورت اخلاص پڑھ دے اور صورت بھی وہ بتائی جو سب کو آتی ہے تُلْهُ اللَّهُ اَحَد اللَّهُ سَمَدْ لَمْ جَلِدْ وَلَمْ جَلَدْ وَلَمْ جَكُلَّهُ قُفُواً اَحَد تین دفعہ یہ پڑھ دے سیابی پڑھے سیانے تھے بڑے مسئلے حل کرتے تھے ہمارے فٹا فٹ بول پڑھے وہ سیابی کہنے لگے حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے ننے آل گئے ہوتے ہیں تو پھر کیا کروں حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نانا ہو تو اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ دے تیرے نبی کا کرم تو تیرے گھر میں ہوگا حضرت عرص بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ بندہ واپس آئے اور ریزلٹ بتائیں کہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو عجیب بات کی انہوں نے ہمسائیوں سے کئی دفعہ بندی کی نہیں نہ اتنی بندی اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہی رہی ہے کہ مجھ سے تگڑے نہ ہو جائیں کہتے ہیں وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا حال ہے تیرا تو عرض کرنے دیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ تو میں نے اپنے لئے پوچھا تھا پر میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے حضور ہو تو میں نے اپنے لئے پوچھا تھا اور میرے دائیں بائیں والے لوگوں ٹوڑی برکت ہوئی ہے تو میرے معبوب مسکرانے لگے حضور فرمانے لگے گویا برکتیں تیرے گھر میں جب برسی ہیں تو چھن چھن کے ان کا فید اللہ نے تیرے ہمسائے کو بھی اتا